بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے جب آدمی منفرمید اپڈیٹس پی کے ایک بار پھر آزریں آج کی ہماری کراچی سپیشل ویڈیو کے ساتھ ممبر جیسے کہ پچھلے اپڈیٹ کے درو آپ تمام پر جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان کے ایک بڑے حصے میں مونسون باری شفہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آنے والے تین سے چار دنوں میں پنجاب اور پاکستان کی شمالی علاقہ جا کے بیشتر مقامات پر ان کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو گا لیکن آنے والے اس سسٹم سے جو ہے وہ شہر کراچی میں فیلحال کوئی بھی قسم کی کوئی خاطر کا باری شفہ امکان موجود نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں شہر کراچی میں موسم کس طرح رہے گا گرمی اور شدید حفظ کا جو سلسلہ ہے اس سے کب جان چھٹ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے دنوں میں شہر کراچی میں باری شوں کے حوالے سے کیا پورکات ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام تل لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس سے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور اس صداح کی تمام تل لیٹس ویڈرز اپڈرز جانے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیچ لازمی سبسکرائب کر لیں تو میمبر سب سے پہلے جو بنیادی سوال پچھلے کئی دنوں سے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ شہر کراچی میں یہ گرمی اور شدید حفظ کا جو سلسلہ ہے وہ کب ختم ہوگا پچھلے کئی دنوں سے شہر کراچی میں گرمی کا جو سلسلہ ہے وہ تو اپنے سیزنل سیمپریچر کے اوپر ہے یعنی کہ 35, 36, 37, 38 دگری تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جون کے مہینے کے حساب سے یہ معمول کے مطابق ہی درجہ حرارت ہیں جن میں ایک کا ڈگری اوپر نیچے دیکھنے میں آ رہا ہے لاسٹ ویک اگر بات کی جائے تو اس درجہ حرارت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا تھا درجہ حرارت جو ہے وہ چالیس سے بیالیس دگری تک بھی گیا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اب آہستہ آہستہ سمندری ہوائیں بحال ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمائی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور ان دنوں اور آنے والے اگلے پانچ سے سات دنوں تک درجہ حرارت 36 سے 38 دگری کی رینج میں ہی دیکھنے میں آئے گا جو کہ جون کے مہینے کے حوالے سے کافی حد تک نارمل ہی ہے جیسے کہ جون ہمارے ہاں کافی حد تک گرم ہی رہتا ہے لیکن کافی زیادہ جو سب سے بڑے پریشانی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ شدید حبس اور محسوس کی جانے والے درجہ حرارت کے حوالے سے ہے جو کہ پچھلے کئی دنوں سے شہر کراچی میں اکثر علاقوں میں 45 سے 50 دگری جبکہ پچھلے ہفتے یہ 50 سے 55 اور کچھ علاقوں میں تو 57 یا 58 دگری تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے ان دنوں بھی چاہے دن ہو چاہے رات ہو محسوس کی جانے والے درجہ حرارت ہے وہ رات کے عقاد میں 40 سے 45 دگری جبکہ دن کے عقاد میں یہ 45 سے 51 دگری تک بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اس کی ممبرز بنیادی وجہ جو کہ ہم اپنے مونسون آؤٹلوک میں بھی ذکر کر چکے ہیں بیرہ عرب کے سطح سمندر کے درجہ حرارت کا معمول سے کافی زیادہ ہونا ہے اس وقت بیرہ عرب کے سطح سمندر کے درجہ حرارت کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 30 سے 31 چند ایک سپورٹس پر جو یہ 31 سے 32 دگری تک بھی ریکارڈ کیا جارہا ہے جو کہ معمول سے کافی زیادہ ہیں ممبرز یہ درجہ حرارت کا زیادہ ہونا ہی بنیادی وجہ ہے کہ جب بھی سمندری عوائیں چاہے وہ خلقی ہی کیوں نہ ہو پانچ دس پندرہ کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو یہاں سے کافی زیادہ نمی یعنی کی مویسٹر شہر کراتی ہے اور اس کے آسپارٹس کے زمینی علاقوں کی طرف لے کر آتی ہیں اور ذرا سی گرمی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر محسوس کیا انہوں نے درجہ حرارت جو ہے وہ اتنا زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے فیلحال اس سدہ سمندر کے درجہ حرارت کے کم ہونے کا کوئی بھی خاطر کا ایسے امکان موجود نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑے وارٹر باڈی کا درجہ حرارت کم ہونے کے لیے یا تو کوئی بہت بڑا سائیکلونک سسٹم موجود ہو جو کہ کافی عرصے تک ان علاقوں پر موجود رہے اور اس کے جو صوبی انرجی ہے وہ لے کے اپنے جو درجہ حرارت ہیں اس میں کافی حد تک کمی واقع کرسکے یا پھر بہت بڑے فریش وارٹر کا جو ہے وہ ان سمندر کی طرف ڈمپ ہونا ہے یعنی کہ اوپر ایریاز میں بہت زیادہ بارشیں موصلہ دار بارشیں جس طرح ہم نے دوہزار بائیس دوہزار اکیس دوہزار بیس میں دیکھی تو وہ دریاؤں کا جو پانی ہے اگر سمندر میں کھرتا ہے تو بھی اس سے بہت ہی معمولی فرق ہی میں دیکھا جائے گا یعنی کہ آنے والے ہفتہ دس دن تک جو ہے وہ شہرے کراچی میں اس طریقے کے کتن محسوس کیا جانے والے درجہ حرارت اور حبس کا جو سلسلہ ہے بہرہ عرب کے سطح سمندر کے درجہ حرارت زیادہ رہنے کی وجہ سے اسی طلاح چلتا رہے گا فیلحال اس میں کوئی بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ایس ایچ آنے والے دنوں میں نظر نہیں آتا ہے چاہے سمندری ہوائے ہوں یا نہ ہوں سمندری ہوائے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایمبین ٹیمپریچر یعنی کہ جو نارمل ٹیمپریچر ہم دیکھتے ہیں سنتے سارٹے زگری اس کے اوپر زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں جبکہ محسوس کیا جانے والے درجہ حرارت کے اوپر جو ہے ان کا بہت معمولی ایفیکٹ ہی دیکھنے میں آتا ہے کمپیر کریں پچھلے ہفتے سے تو تقریباً پاس سے چھے ڈگری کا ڈراؤپ دیکھنے میں آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ درجہ حرارت محسوس کیا جانے والا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ شہریوں کو بہت زیادہ ہیٹ سٹروک پسینے آنے کی شکایات اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کریمس پڑھنا اور جسم میں جو ہے وہ ویکنس کے جو سلسلہ ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے لہٰذا آپ تمام طرح لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بچوں اور بوروں کا خاص طور پر خیال لکھیں کوشش کریں کہ صبح گیارہ ساڑھے گیارہ بجے سے لے کے تین ساڑھے تین بجے تک جو کی یہ پی کاؤرز ہوتے ہیں ہیٹ انڈیکس اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اسی دوران ہیٹ سٹروک کمی خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس میں ریر ضروری جو ہے وہ دھوپ میں نہ نکلیں اگر آپ اپنے پلانس کو اس طریقے سے شیڈیول کریں گے تو اس سے ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ کاکی حد تک اس شدید موسم کی صورتحال سے جو ہے وہ بچنے میں کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوگا اب بات کرتے ہیں شہر کراچی ووالوں کے لیے جو دوسرا سب سے بڑا سوال ان دنوں دیکھنے میں آرہا ہے کہ شہر کراچی میں اور اس کے آسفاس کے علاقوں میں بارش کم متوقع ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک باہد ذریعہ بارش ہی ہے جو اس شدید حبس کی قیفیت کو کافی حد تک جو ہے وہ کم کر سکتی ہے ویمبرز تعدہ درین صورتحال کے مطابق فی الحال اگلے چار سے پانچ دنوں تک شہر کراچی میں کوئی بھی خطرخہ بارشوں کا امکان تو موجود نہیں ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح ہم اپنی لانگ گرینج فورکاسٹ کے تو آپ تمام پر لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے چلے آرہے ہیں کہ سات سے دس جولائی کے آسفاس جو ہے وہ ایک سرکولیشن انڈین گجرات ریجن کے آسفاس جو ہے وہ بنے گی کچھ ریجن کے آسفاس بنے گی کچھ موڈل اسے سرکولیشن دکھا رہے ہیں کچھ موڈل اسے ایک ایم ٹی سی یا لو پریشر سسٹم بھی دکھا رہے ہیں اس ہی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہی دنوں میں خلیج بنگال یعنی کے بیو بنگال میں ایک ہوا کا کم دباؤ بنے گا اور ان دونوں سسٹمز کا آپس میں نیکسس جو ہے وہ فارم ہونے کے کافی حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں الگ الگ موڈلز الگ الگ پروڈیکشنز کے حساب سے اس طریقے کی سیچویشن دکھا رہے ہیں لیکن ایک بات اچھی جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تمام تر موڈلز جو ہے وہ انڈیا گجرات ریجن یا جنوب مشرق سندھ کچھ ریجن کے آسفاس جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی سرکولیشن بننے کا انڈیا جو ہے وہ دے رہے ہیں چاہے وہ لو پریشر ہو چاہے وہ ایم ٹی سی ہو یا یو اے ای یو اے سی ہو کوئی نہ کوئی سسٹم ان علاقوں میں آنے والے دنوں میں فارم ہوتا وہ نظر آتا ہے اور اسے آنے والے دنوں میں خلیج بنگال سے کافی حتت سخوت بھی ملتی بھی نظر آتی ہے جس طرح یہ سیچویشن آپ اپنے بیک گراؤنڈ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں اس ہی کے زیرے اثر جو ہے وہ ساس دس جولائے کے دوران جو ہے وہ کراچی سمیت سن کے کافی سارے علاقوں میں بارشیں ممکن ہیں لیکن ممبرز اس جس کو دھیان میں رکھئے گا کہ فلحال اب تک کی لیٹس اپڈیٹس کے مطابق جو ہے وہ شرے کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سار سے دس گیارہ جولائے کے آس پاس جو ہے وہ زیادہ در علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارشیں ہی ممکن ہیں جس میں چند ایک مقامات پر تھوڑی سی گرد چمک کے تک شورٹ ہیوی سپیل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے چانسز فلحال کم ہیں اوورال اب تک کی لیٹس اپڈیٹس کے مطابق یہی نظر آ رہا ہے کہ ہلکی سے درمیانی بارش کا یہ سپیل وہ کا کوئی موصلہ دھار فلحال بارش کا امکان اس سچ اس میں بہت حد تک کم نظر آتا ہے لیکن کیونکہ یہ میڈیم رینج اور لانگ رینج فورکاسٹ ہے آنے والے دنوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شدت اور ان کی تاریخوں میں کافی حد تک چینجز دکھنے میں آ سکتی ہیں زیادہ تر جو ہے وہ آٹھ جولائی سے لے کے دس یا گیارہ جولائی تک اس سسٹم کے اثرات جو ہے وہ کراچی سمیت سے ان کے دیگر علاقوں میں حد رہیں گے اوورال اس کی شدت جو ہے وہ ہلکی سے دربیانی رہے گی لیکن آنے والے دنوں میں اگر چینجز آتی ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے وقتاً فا وقتاً ہم اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بوپ پیش کے تھوڑھ آپ تمام تر لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے امید ہے آپ تمام تر لوگوں کو خصوصی طور پر شہر کراچی میں رہنے والوں کے لیے ان کے جو دو بڑے سوال تھے گرمی حفظ اور بارشوں کے حوالے سے کافی حد تک کلاریٹی مل چکی ہوگی اس چیز کو بے دیان میں رکھئے گا میمبرز کے بیرہ عرب کے سطح سمندر کے درجہ حیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے حفظ کا جو یہ سلسلہ ہے true out وقتاً فا وقتاً جو ہے وہ اس پورے مول سون میں دیکھنے میں آ سکتا ہے بارشیں ہوں گی وقتی طور پر جو ہے وہ ریلیف ملے گا لیکن جیسے ہی کوئی لو پیٹسل سسٹم ان علاقوں سے نکلے گا اس کے بعد چند دنوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حفظ کی اور یہ جو حفظ کی جو ہائی ہومیڈیٹی کی جو سیچویشن ہے یہ دوبارہ ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جب تک یہ سطح سمندر کے درجہ حرارت اپنے نارمل یا تھوڑے بہت کم نہیں ہوتے یہ سیچویشن ان سہیلی تمام پر سہیلی علاقوں میں جو ہے وہ دیکھنے میں آئے اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور افسرہ کی تمام پر لیٹس ویڈر اپڈیٹ جانے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بیو پیج لانے سبسکرائب کر لیں اپنا بہت کیا لگئے گا پاکستان پاہل گا